اسلام علیکم تو آج میں لے کے آئی ہوں کھٹی املی اور آلو بخارے کی بہت ہی چٹپٹی کھٹی مٹی سی چٹنی جو کہ آپ اسے سموسے کے ساتھ کھائیں اور دہیں بھڑے کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک پاو سے کم کھٹی املی لی ہے اور یہ تھوڑے سے لے لیے ہیں آلو بخارے تو ان دونوں چیزوں کو اب ہم نے ڈال دینا ہے ایک دیچکی میں تو میں نے ایک دیچکی لے لی اور اس کو فلیم آن کرنے کے بعد پھر پانی ڈالنا ہے تقریباً ایک گلاس کے قریب میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے اب کھٹی املی اور آلو بخارے کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ یہ آلو بخارہ اور کھٹی املی جو ہیں وہ بہت سوفٹ ہو جائے تو تقریباً دس میٹ لگ جائیں گے اس کو پکاتے ہوئے تو دس میٹ تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ یہ بلکل سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں یہ پک چکا اور نرم بھی ہو چکی ہیں دونوں چیزیں تو ابھی ہم نے اس کو اور کوک کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے بلکل تھوڑا سا جب باقی بچ جائے گا تو اب پھر ہم اس کے اندر اور پانی شامل کریں گے تو دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں تقریباً ایک کلو کے قریب جو ہے پانی اور شامل کر دوں گے تو یہ میں نے ایک کلو کے قریب پانی شامل کر دیا ہے تو اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے پکائیں گے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پلپ جو ہے بلکل الگ ہو جائے اور اس کے جو اندر بیج ہیں وہ الگ ہو جائے تو بلکل ایک سمودھ سا اس کا پیسٹ بنانا ہے ہم نے تو اس کو بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اور پھر اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں چینی تقریباً دو چمچ کے قریب چینی شامل کر دینا ہے اور ایک چمچ میں انہیں نمک شامل کیا ہے اس کے اندر اور ایک ہی چمچ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سورخ مرچ شامل کر دیں گے موٹی والی پیسی ہوئی سورخ مرچ جسے چلی فلیکس کہتے ہیں تو وہ شامل کر دیں گے اس میں اور ان تیجوں تیجوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا اور پکاتے رہنا ہے تو اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک بلکل سوفٹ ہو جائے اس کا پلپ جب الگ ہو جائے گا تو اتنی دیر تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تو دیکھیں ابھی یہ پک رہا ہے مزید اور اتنا سوفٹ ہو چکا ہے یہ تو اس کے پاس پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ کون فلور ہے میرے پاس دو چمچ کے قریب تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنے کے بعد تو یہ بھی ہم اس پانی میں ڈال دیں گے کھٹی املی کے جو چٹنی بنا رہی ہوں اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اسے شیفٹ کر دیتے ہیں دوسرے پانی میں تو یہ چٹنی میں میں نے شامل کر دیا ہے تو اس کو پھر اتنا پکائیں گے کہ یہ پانی جائے تقریباً ایک پاؤ کے قریب جب بچ جائے گا تو اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے تو فلیم آپ نے بہت تیز نہیں کرنا بلکل سلو ٹو میڈیم رکھنا ہے تو اس کے پلپ جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ میرے پاس ہے زیرہ پیسا ہوا زیرہ پوٹر ڈال دیں گے ایک چمچ کے قریب اور یہ بلیک پیپر ہے ایک چمچ کے قریب شامل کر دیں گے تو انہیں مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح سے تو انڈ میں ہم ڈال دیں گے اس کو یہ تربوز کے بیج جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیں گے اس میں تو یہ فلیم میں نے بند کر دیا ہے اب تھوڑی جب تھنڈی ہو جائے گی تو اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کے جو بیج ہیں گھٹلیاں ہیں اس کو الگ کر لیں گے تو دیکھیں کتنی سوفٹ ہو چکی ہیں یہ کہ خود با خود ہی یہ ہو رہی ہیں الگ تو اب ہم نے سارے جو گھٹلیاں ہیں نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو اس کا ایک دیکھیں سمودھ سا پیٹس بن چکا ہے اب بس اتنے ہی اتھیکنس اس کی مجھے چاہیے تو یہ اب بلکل تیار ہے تو اب ہم اسے ایک بال میں شفٹ کر لیں گے تو آپ اسے ایک مہینے تک بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو آپ اسے یوز کریں سموزوں کے ساتھ یوز کریں بہت مزیدار لگتی ہے دی بھڑے میں استعمال کر سکتے ہیں اور فروٹ چارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگے گی تو گائز اگر آپ کا رسپ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں کمیٹس کریں